ہلو فرینڈز آج ہم بات کریں گے کپیسٹی آف وارٹر ٹینک یعنی وارٹر ٹینک کے اندر جو پانی ہے وہ کتنے لیٹر یا گیلن اوز کی کونٹی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں ایک وارٹر ٹینک کا والیم جو ہے وہ چاہیے ہوگا کونٹی کے لیے سب سے پہلے ہم والیم کے لیے ہمیں لمبائی اور چڑھائی چاہیے ہوگی اس کی جو لیندھ ہے وہ ہے میں مجھر کر رہا ہوں ابھی یہاں پہ وہ ہے سکس فیٹ یہ اس کی لیندھ ہے ابھی اس کی جو چوڑائی ہے وہ میں لیتا ہوں اب یہ اس کی چوڑائی ہے چوڑائی اس کی چوڑائی ہے وہ ہے پانچ فیٹ اب اس کی میں ڈیپس لے لیتا ہوں ڈیپس کتنی ہیں ڈیپس کے لیے مجھے یہ پانی اس کے اندر آڈ ایڈی موجود ہے یہ سٹیل بار کے ساتھ مجھے چیک کرنا پڑے گا سٹیل بار کے ساتھ یہ میں ابھی مارک کر رہا ہوں کہ اس کی ڈیپس کے لیے یہ میں نے مارک کیا چاہ کے ساتھ یہ ابھی میں لے لیتا ہوں کہ یہ ڈیپس کتنی ہے چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے نشان لگایا تھا یہاں تک اس کی جو ڈیپس ہے وہ سکس فیٹ ہے اب اس کی جو ہے والیم کلکلیٹ کر لیتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے انر سائیڈ سے ہم نے جو واٹر ٹینک کا انر سائیڈ ہے اس کی ہم نے لمبائی لی تھی سکس ٹیٹ آئی تھی اور جو چڑائی اس کی تھی پانچ فورتی جو اس کی ڈیپس تھی وہ سکس ٹیٹ تھی یہ ہم نے انر واٹر ٹینک کا انر سائیڈ ہے اندر والا جو حصہ اس کا سائز لیا ہے اب ہمیں والیم آف وارٹر ٹینک چاہیے اس تینوں کو میں اب ملٹیپلائی کروں گا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سکس ملٹیپلائی فائی ملٹیپلائی سکس یہ میرے پاس آ جائے گا وان ہنڈر ایٹی کیوبک فٹ یہ انر سائیڈ کا جو ٹوٹل کپیسٹی ہے جو والیم ہے اس کا ٹوٹل وہ میرے پاس موجود ہے اب وان ہنڈر ایٹی کیوبک فٹ میرے پاس آ گیا ہے اب جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ایک کیوبک میٹر جو ہے وان کیوبک میٹر جو ہے اس کے اندر وان تھاؤزنڈ لیٹرز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اسی طرح اگر وان کیوبک فٹ اور تھرٹی فائی پوائنٹ ثری وان نائن ایٹ یہ کیوبک فٹ جو ہے وہ سیم ایک کیوبک فٹ ہو یا تھرٹی فائی پوائنٹ ثری وان نائن ایٹ کیوبک فٹ ہو سیم وہی ہے اس کے اندر بھی وان تھاؤزنڈ ہی لیٹرز ہوں گے اب ہمیں چاہیے وان کیوبک فٹ وان کیوبک فٹ کے اندر کتنے لیٹرز ہوتے ہیں وان کیوبک فٹ کے لیے ہمیں ہم جو ہے وہ وان تھاؤزنڈ ایک کیوبک میٹر کے اندر جو کیوبک فٹ ہوتے ہیں وہ ہیں تھرٹی فائی پوائنٹ ثری وان نائن ایٹ اس کو اوپر میں اس کو ڈیوائیڈ کر دوں گا دیکھیں وان تھاؤزنڈ ڈیوائیڈڈ بائی تھرٹی فائی پوائنٹ ثری وان نائن ایٹ یہ میرے پاس آ جائے گا ٹوانٹی ایٹ پوائنٹ ثری وان ٹو سیون جو ہے لیٹرز لیٹرز وہ ایک کیوبک فٹ کے اندر یہ میرے پاس کوانٹی آ گئی ہے اب ایک فٹ کے اندر تو میرے پاس لیٹرز آ گئے ہیں اب کپیسٹی آف وارٹ ٹینک یعنی اس وارٹ ٹینک کے اندر کتنا جو ہے لیٹرز موجود ہیں کپیسٹی آف وارٹ ٹینک کپیسٹی آف وارٹ ٹینک کے لیے جو ٹوٹل میرے پاس والیم آیا تھا اس سے وارٹ ٹینک کا وہ ہے وان ہنڈر ایٹی کیوبک فٹس اس کا ٹوٹل انر سائیڈ کا جو والیم آیا تھا وہ یہ تھا اب ایک فٹ کے اندر جو لیٹرز ہیں وہ ہیں ٹونٹی ایٹ پوائنٹ ٹری وان ٹو سیمن اب اس کے ساتھ میں اس کو ملٹی پلائی کر دوں گا تو یہ میرے پاس ٹوٹل جو ہے وہ لیٹرز آ جائیں گے وان ہنڈر ایٹی ملٹی پلائی ٹونٹی ایٹ پوائنٹ ٹری وان ٹو سیمن اب میرے پاس آ گئے ہیں فائیو تاؤزن نائنٹی سکس پوائنٹ ٹو ایٹ سکس یہ میرے پاس لیٹرز آ گئے ہیں ٹوٹلز اس کی جو ٹوٹل کپیسٹی ہے وہ یہ ہے اور فار ایزمپل میں اس کو گیلن میں لینے چاہ رہا ہوں یو ایس اے گیلن میں ایک یو ایس اے گیلن میں جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ ٹری پوائنٹ سیمن ایٹ فائز ہوتے ہیں اب میں ٹوٹل اس کو اگر یو ایس اے گیلن میں لیتا ہوں تو ٹوٹل جو میرے پاس لیٹرز آئے ہیں وہ میرے پاس لیٹرز آئے ہیں 5096.286 اب میں ڈیوائٹ کر دوں گا اس کو یو ایس گیلن جو میرے پاس یہ ہے 3.785 اب میرے پاس ڈریک گیلن آ جائیں گے 5096.286 دیوائیڈ بائی 3.785 یہ میرے پاس آگیا ہے 1346.44 یہ یو ایس گیلن یہ میرے پاس آگیا ہے اگر فار اگزمپل میں یو کے گیلن میں نکالنا چاہتا ہوں تو یو کے گیلن کے اندر جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 4.54 لیٹرز وہ ہوتے ہیں تو پھر میں ڈیوائٹ کر دوں گا 4.54 کے اوپر ڈیوائٹ کر دوں گا میرے پاس یو کے گیلن جو ہے وہ تعداد اس کی کوئی کپیسٹی جو ہے وہ آ جائے گی پرنٹس یہ تھا آپ آج کا ٹاپک میری ویڈیو دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں انشاءاللہ نیکس ٹائم اس سے بھی اچھی ویڈیو آپ کے لئے لاؤں گا بیرے لیٹرز بیرے لیکن